اعوذ باللہ من الشیطان اللہ این رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحالی صدری ویسترل امری وحل الاختتم من لسانی یفقہو قول رب زدن علمہ عزیز طالبات اسلام علیکم میں پروفیسر مستجا فاطمہ آج آپ کے لئے میں نے جس انوان کو منتخب کیا وہ مرزا عصد اللہ خان غالب کی شائدی کی خصوصیات ہے آپ کو یہ یاد دہانی کراتی چلو کہ ہم اپنا حصہ نظر ختم کر چکے ہیں لہٰذا آج میں نے حصہ نظم میں سے مرزا غالب کی شائدی کو اپنا انوان منتخب کیا اس لیکچر میں میں آپ کو مرزا غالب کی شائدی کی نمائی خصوصیات بتاؤں گی اور اگلے لیکچر میں نساب میں شامل دی گئی غالب کی غزلوں کی تشریح کروں گی آئیے اپنے انوان کی طرف چلتے ہیں مرزا صدو اللہ خان غالب ستائیس دسمبر سترہ سو چھانمی کو آگرہ دیلی میں پیدا ہوئے مرزا صدو اللہ خان غالب ایک بہت بڑا نام ہے مہوے حیرت ہے سریعہ رفعت پرواز پر نتک گوسو اور ناز ہیں تیرے لبے اجاز پر پروسی فکر کو قید سے ازاد کرنے والے روایت شکن الفاظ کے نئے نئے بیرہن شیرِ گلبدن سوش میں بانکپن عدب کے کوہکن یہیں شائرِ ہر زمانہ حسد اللہ خان غالب جنہیں تخیل کی نزاکت تصور کی تہارت کی رفعت زبان کی فساہت بیان کی بلاغت اور شیر کی حلاوت کی بنا پر اردو شائری میں حیاتِ جاوید حاصل ہے ان کی تخلیق شیر کہنے کے لئے ہوئی تھی سلم یزدانی کے خوب کہتے ہیں غالب ایک بہت بڑے لا شعور کا شائر ہے اس کے لا شعور کا بہت بڑا حصہ اس کے شعور کی طرح بیدار تھا وہ شیر اس لئے کہتا تھا کہ اس کے تخلیق شیر کہنے کے لئے کی گئی تھی جس طرح ایک بیچ ذرخیز زمین میں رہ کر قوتِ نمو کی ہاتھوں پھلتا پھلتا ہے بلکل اسی طرح تخلیق کا کرب اظہارِ نمو ہے جو شائر سے شیر کہلواتا ہے اور مسارف سے مصور سے تصویر کشی کرواتا ہے وہ ایک ہی قوت ہے جو غالب سے شیر کہلواتی ہے اور صادقین سے رنگ و شکل کی نمائش کرواتی ہے مجنو گور کھپوری کہتے ہیں کہ اردو غزل کے سفر میں غالب ایک نیا رہنما ہے اور دیوانِ غالب ایک نیا رموز اگر ہم غالب کی شائری کی خصوصیات کا مطالعہ کریں تو غالب کی شائری میں سوز و گداز ہے غالب کی شائری میں سوز و گداز کی خاص کیفیت پائی جاتی ہے لیکن اسے ان کا شائرانہ کمال کہی ہے کہ وہ درد کے اس گداز میں نشات کا پہلو نکال لیتے ہیں جیسے کہ دیکھیں غالب اپنے ایک شیر میں کہتے ہیں لے گئے خاک میں ہم داغِ تمنہِ نشات لے گئے خاک میں ہم داغِ تمنہِ نشات تو ہو اور آپ بسط رنگِ گلستان ہونا یا کہتے ہیں عشرتِ قتل گئے اہلِ تمنہ مت پوچ عیدِ نظارہِ شمشیر کا اوریاں ہونا غالب کی شائری میں اجازہ اختصار بھی ہے طویل مزمین کو مختصر الفاظ میں بیان کرنے کا جو سلیقہ غالب کے حصے میں آیا وہ بہت کم شائروں کو نصیب ہوا غالب کی اسی خصوصیت کو بلاغت کہا جاتا ہے مثلا کہتے ہیں دلِ نادان تجھے ہوا کیا ہے دلِ نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے یا کہتے ہیں کوئی امید بر نہیں آتی کوئی امید بر نہیں آتی کوئی سورت نظر نہیں آتی کوئی امید بر نہیں آتی کوئی سورت نظر نہیں آتی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی عزیز طالبات اگر ہم غالب کی شائری کا مطالعہ کریں تو دیکھیں غالب کا منفرد انداز بیان ہے غالب کی شائری کی یہ ایک خصوصیت منفرد انداز بیان غالب کا انداز بیان نرالہ ہے انہوں نے جہاں غزل میں خیالات کی بلند آرائی کی ہے وہاں انداز بیان میں جدت بھی پیدا کی ہے تخلیق کی بلندی ہمیں غالب کے کلام میں جگہ جگہ نظر آتی ہے اس کی تشریح اور اشاعت میں ایک جگہ خود کہا ہے کہ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھی کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور اجاز حسین کہتے ہیں غالب ان خوش نصیب شائروں میں بلند مقام رکھتے ہیں جن کے پاس اسلوب کا اجاز اس کا سہر اور تاثیر ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا یا ایک اور شیر میں کہتے ہیں بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی جدت بیان غالب کی شائری کی ایک خصوصیت ہے جدت بیان قیال کی ندرت غالب کی غزل کی ایک نمائی خصوصیت ہے وہ غزل کے انوکے مزمین کو زیادہ زیادہ شگفتہ اور محصر بنانے کے لئے خوبصورت ترقیب نادر تشبیحات اور حسین استعارات سے کام لیتے ہیں اور شیر کو نئی رفتیں عطا کرتے ہیں مثلا کہتے ہیں ہستی کے مت فریب میں آجائیو اصل ہستی کے مت فریب میں آجائیو اسد عالم تمام خلقے دام خیال ہے ہستی کے مت فریب میں آجائیو اسد عالم تمام خلقے دام خیال ہے یہ ایک اور شیر میں برزا صد اللہ خان غالب کہتے ہیں کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائی اسدود پشیمہ کا پشیمہ ہونا کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائی اسدود پشیمہ کا پشیمہ ہونا شوخی اور ذرافت غالب کی شائری میں شوخی اور ذرافت کا انصر بھی پایا جاتا ہے کہ جیسے غالب اپنے ایک شیر میں کہتے ہیں ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی ہوریں ہوں غالب کی شائری کے خصوصیت تصور بھی ہے مرزا غالب کا تصور میں کوئی دخل نہ تھا اور نہ وہ صوفیانہ مسلک رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی شائری میں تصور موجود ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے وہ تصوف کے امور اور مسائل سے اچھی طرح واقف ہے بقول غالب کے صوفیانہ خیالات نے انہیں نہ صرف اپنے معصرین بلکہ بارمی اور تہربی صدی حجری کے شورہ میں ممتاز کر دیا ہے غالب کہتے ہیں یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد اخوار ہوتا یہ مسائل تصوف کی تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد اخوار ہوتا یہ کہتے ہیں کعبہ کس موں سے جاؤ گے غالب کعبہ کس موں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی کعبہ کس موں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی غالب کی شائری کی خصوصیت روایہ شکریہ بھی ہے غالب زندگی میں تقلید کی روش کو پسند نہیں کرتے وہ ہر اس روایات اور ہر اس نظریے سے بغاوت کرتے ہیں جس میں رسم پرستی کی جاتی ہو وہ ان روایات پر بھی بے باکانہ تنقید کرتے ہیں جو ہمارے مسلمات شیری کا درجہ رکھتی ہیں مثلا لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیر بھی کریں لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیر بھی کریں مانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے مانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے حقیقت پسندی غالب کی نظر انسانی فطرت کی گہرائیوں تک پہنچتی ہے انہیں انسانی نفسیات کا گہرہ شعور حاصل ہیں اور انہوں نے اپنے اس شعور سے نہایت مفید نتائش اخص کیے ہیں مثلا کہتے ہیں رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں فلسف یعنی فکر غالب ایک بہت بڑے شاعر تھے ان کے کلام کے اور صاف کے دوست تو دوست دشمن بھی متعارف ہیں شاعری کے میدان میں انہوں نے اپنی غزلوں کی عمارت سب سے الگ بنیادوں پر قیم کی ان کی غزلوں میں بلند اور اچھتے خیالات پائے جاتے ہیں کہ دوسرے شعرہ کے فکر ان کے سامنے لاچار معلوم ہوتی ہے بقول آل احمد سرور ان کے تصوف اور فلسفے میں ان کی فکر ان کی فکر روشن کی کرشمہ ساتھی ہے کہتے ہیں ہم کو ان سے وفا کی کیا امید ہم کو ان سے وفا کی کیا امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے یا دیکھیں ایک اور شعر میں غالب کہتے ہیں نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دوبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا دوبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دوبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا عشقیہ شائری غالب کی شائری کی خصوصیت میں عشقیہ شائری بھی شامل ہے غالب بنیادی طور پر عشقیہ شائری کرتے ہیں ان کی شائری میں محبوب مجافی کا تذکرہ ہے غالب کوچھے یار اور دنیا عشق میں بھی گلگشت کرتے نظر آتے ہیں غالب کا محبوب لا زوال حسن کا مالک ہے وہ جب اپنے محبوب کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جیسے غالب کہتے ہیں دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دونوں کو ایک ادا میں رضا مند کر گئی دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دونوں کو ایک نگاہ میں رضا مند کر گئی یا عشق سے طبیعت نے زیست کا مزا پایا درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا عشق سے طبیعت نے زیست کا مزا پایا درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا حاصلِ گفتگون المختصر غالب کی حیثیت اردو عدب میں ایک درخشن ستارے کیسی ہے انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئی روپ ہوگی اس کو نئے نئے موضوعات بخشے اور اس میں انقلابی لہر دوڑا دی غالب ایک فلسفی ذہن کے مالک تھے ان کی شاعری میں فلسفیانہ خیالات جا بجا بکھرے پڑے ہیں انہوں نے زندگی کو اپنے دور میں سمجھنی کی بھرپور کوشش کی اور اپنے تخیل کی بلندی اور شوقی فکر کی انداز سے اردو شاعری کو نیا آہنگ بخشا ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کہے اندازی بیان اور ہمارا آج کو موضوع اپنی اختتام کو پہنچا امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے اور اگر آپ کو کوئی مشکل ہو یا کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں گا شکریہ